موک پر کابو پانی کے لیے شہر میں سمارٹ لاکڈاؤن کا وقت ختم شہر کی مارکیٹس اور بازار کھل گئے ظلائی انتظامیہ کا کیفے شاپس رات دس پچے بند کرنے کا نوٹفیکیشن خلاف برزی پر سخت کاربائی ہوگی سموک پر کابو پانے کے لیے سمارٹ لاکڈاؤن پر شہری ناراض کہتے ہیں سپول اور دکانیں بند کرنے سے سموک پر کابو نہیں پایا جا سکتا سموک پر کابو پانے کے لیے فضائی آلودگی پھیلانے والی فیکٹریز بند کی جائیں ایسا لائے عمل اکیار کیا جائے جس سے عام آدمی متاثر نہ ہو شہر میں بھرتی سموک نے زندگی اجیرن کر دی دھوان چھوڑنے والی گاڑیاں فیکٹریاں اور کارخانے بنجاتی وجہ قرار ذرائع کے مطابق گنجان آبادیوں میں قائم کارخانے بیواریوں اور سموک کا سبب بن رہے ہیں محکمہ محولیات خابر خرگوش کے مسئلے رہا ہے سموک کا باعث بننے والے سیس سٹیز کے نشانے پر ایک سو تیس سے زائد دھوان چھوڑنے والے اناثر کے نشاندھی پچانوے دھوان چھوڑنے والی گاڑیاں فیل فورس کو ریپورٹ شہر کے اکیس مقامات پر کورا جلانے والوں کی ریپورٹ بھی متعلقہ محکموں کو بھیج گئی حکومت قاس موک سے نجات کے لیے مسنوی بارش برسانفہ اور کمیشنر لہور محمد علی رندھاوہ کا کہنا ہے مسنوی بارش کے لیے پینتیس کروڑ روپے کا تہمینہ لگایا گیا بچوں کو چھوٹی دینے کا مقصد بیماریوں سے بحث آنا ہے وزیر اطلاع آمی بیر بولے کین سے بات ہو گئی ہے جلد ماہرین پاکستان آئیں گے باہوں سے شہر کی آلودہ فضا سانس لینے کے لیے مسرے سے حد قرار سموک نے زندہ دلانے لاہور کو گھروں تک محبور کر دیا دنیا کے آلودہ تنی چہروں میں لاہور تیسرے نمبر پر آ گیا شہر کا اوسفیر قوالٹی انڈیکس دوستو پین ریکارڈ نزلہ زکام گلے اور آنکھوں کی بیماریوں میں تیزی سے اضافہ ہونے لگا کوٹ خاجہ سعید ہسپیٹل میں ڈاکٹر سراپا احتجاز ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ محکمہ صحت کے افسران نے ہسپیٹل کے دورے کے دوران نام پوچھنے پر ڈاکٹرز کو ہسپیٹل سے نکال دیا مظاہرین نے مطالبہ کیا کہ ڈاکٹرز کو بحال اور افسران کو ٹرانسفر کیا جائے وزیرعالہ محسن اکوی کا صوبہ آئی کابینہ کے ہمراہ داتا دربار آئی ہسپتال کا دورہ ایم ایس نہ ڈاکٹرز گیٹ پر گارٹ گائب نرسیں سو رہی تھی حاضر یہ ریجسٹر میں سب حاضر مریض اللہ کے حوالے وزیرعالہ گندی بیٹشیرز ناکل صفائی دیکھر شدید برہم ایم ایس کو اہدے سے ہٹا دیا غیر حاضر ڈاکٹرز کا کانٹریکٹ ختم کرنے کا حکم ڈیفینس ہاتھ سمیت سے افراد کی حلاکت کا کیس سرویسیس ہاسپٹل میں ریویمپنگ کے باعث اپنان شبکت کا ٹیسٹ نہ ہو سکا پولیس اپنان کو ہڈیوں کے ٹیسٹ کے لیے سرویسیس ہاسپٹل لے کر گئی اپنان کے پولی گرافک اور فوٹو گرامیٹک ٹیسٹ کے لیے کاغذات جمع کروائے مدعی مقدمہ کے بیان کی روشتی میں پولیس نے اپنان کے والد کا کال ڈیٹا اور لوکیشنز حاصل کر لی کام ہمر اور بغیر لائسنس ڈرائیورز کے خلاف بڑے پیمانے پر کریک ڈاؤن بارہ روز کے دوران چار ہزار تین سو تیہتر مقدمہ درج بغیر لائسنس کار ڈرائیونگ پر بارہ سو سنتالیس بغیر لائسنس موٹر سائیکل چلانے پر انیس سو اکانویں مقدمہ درج لیسکو انتظامیہ بیجلی چوری اور لائن لاؤسز کم کرنے کے لیے سرگرم ہنگامی جنجات پر سکیننگ میٹرز کی انسٹالیشن کا کام سرو لیسکو چیف شاہد حیدر کی تمام ایس ایس کو جل میٹرز انسٹال کرنے کی ہدایت میٹرز کی تنصیب سے بس کی چوری اور آور ویلنگ اور لائن لاؤسز کا تہمینہ لگایا جا سکے گا مصنوعی مہگائی نے شہریوں کو نرکے میں لے لیا سبتیان فل خرید کی پہنچ سے دور دکانداروں نے سرکاری ریٹ لسٹ ہوا میں اڑا دیئے ڈرائیلر کی قیمت میں سات روپے کلو اضافہ مرگی کا گوھر چار سو چورانہے روپے میں فروپ ہونے لگا انڈوں کی قیمت تین سو اکتیس روپے درزن پر مستحق آلہ ترین کے بیوروکریٹس کے لیے ڈی ایچے میں نئے جی او آر کی قیامت کا منصوبہ ذرائع کے مطابق محکمہ مواصلات اور تعمیرات سے منصوبے کی تعمیر واپس لے لی گئی اب انفرسٹرکچر ڈیویلپمنٹ آتھارٹی کی منصوبہ مکمل کرے گی بابا گروہ نانک کے پانچ سو چوونوے جنم دن کی تقریبات سکھی آتریوں کی بڑی تعداد واغاب آرڈر پہنچ گئے انتظامیہ کی جانب سے یہ آتریوں کا پرتپاہ استقبال کیا گیا یہ آتریوں کا کہنا ہے استقبال دیکھ کر دل خوشی سے جھوم اٹھا ہے چند صحافیوں تجزیہ کاروں نے نواز شریف کے خلاف پہریک چلائی آج بھی وہی لوگ باتیں کر رہے ہیں لیگر اہنما میاں زابر جدیب کی انصدادے رہشتگردی عدالت نپیشری پر میڈیا سے گفتگو کہا انتہابات اپنے وقت پر ہونا ضروری ہے عوام اور نوم لیگ کو اداروں پر اعتماد ہے چند تجزیہ نگار یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے نواز شریف کے خلاف ایک محول بنایا ایک کیمپین کی کہ نواز شریف چور ہے ڈاکو ہے لٹیرا ہے اور نکلا کیا بیٹے سے تلخانہ لینے پہ سزا سنا دی گئی کہ دوزہ اٹھارہ میں نواز شریف کو باہر رکھا گیا تھا اور آج اس کو رکھ کر بیلنس کیا جا رہا ہے بیلنس نہیں ہے پاکستان بہت سے ایک نومک مسائل سے گزر رہا ہے ساتھ میں پاکستان انڈسٹریل ایکسپو کے افتتہ پر سبائی وزیر ٹرانسپورٹ ابراہیم حسن مراد نے کہا آج کی ایکسپو پاکستان ایک نومک کو بہتر بنانے میں کردار ادا کرے گی معاشرت کی بہتری کے لیے چائنہ پاکستان کی مدد کر سکتا ہے معاشرت کی بہتری کے لیے ایک عرب کروڑ کی سرمایہ کاری کرنا ہوگی آج تقریباً مجھے انہوں نے بریف کیا ہے کہ پچانوے ایکزپٹرز موجود ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ تقریباً دو سو چائنیز چائنہ سے خصوصی طور پر اس ایکسپو کے اندر شرکت کے لیے ادھر حاضر ہوئے پاکستان نے اگر ایکنومک ریوائیول کرنا ہے تو اس میں جو چائنیز حکومت ہے اور جو چائنیز گورنمنٹ ہے اور چائنہ ایز ایک کنٹری یہ ہمیں بہت ہیلپ کر سکتی ہے پاکستانی بزنسمن ہیں پاکستانی فارمز ہیں وہ بھی ضرور ادھر آئیں آپ جوئنٹ وینچرز کی بات کریں آپ ان کی ریپریزنٹیشن لینے کی بات کریں آپ دیکھیں کہ کس طرح میوچل کوپریشنز ہیں ہم اپنی جو ایکنومک ایکٹیوٹی ہے ایکنومک ریوائیول ہے اس کو امپروف کر سکتے ہیں جو ملک سے غداری کرے گا اسے نینار پاکستان پر لٹکانا چاہیے ملک کو اسلامی جمہوریہ بنانے کے لیے جدوزہد کرنی ہے حافظ صاحب اشرفیقہ وین المصاحب ہم اہنگی کانفرن شکتہ کہا لبیبیا میں آج مکان ہیں مکین نہیں دشمن یہاں بھی یہی چاہتے ہیں قوید دس ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کرنے آ رہا ہے فلسطینی استقامت نے سہہونیت کا غرور خاک میں ملا دیا علامہ ساجد نقبی کا غزہ میں آرزی جگبندی پر رد عمل کہا واضح ہو گیا قابل طاقت مکڑی کے جالے سے بھی کمزور ہیں پاکستان مظلوم فلسطینیوں کی حمایت جاری رکھے گا سلطر جمعیت اہل حدیث علامہ حشام الہی سہیر سے پارٹی رہنماؤں کی ملاقات علامہ حشام الہی سہیر نے سرگودہ میں کامیاب چلسہ کرنے پر مبارک بات دی ملاقات میں عام انتہابات کی تیاریوں کے حوالے سے بھی تباہت میں خیال کیا گیا وزیرالہ محسن اکوی کا تھانہ آشیرہ کورٹ کا دورہ فرنٹ ڈیسک املہ خائب کمپیوٹر اور انٹرنیٹ بن بغیر لائسس موٹر سائیکل چولانے والے متعدد نوجوان حوالات میں بن وزیرالہ کا گیارہ نوجوانوں کو قانونی کاروائی مکمل کر کے رہا کرنے کا حکم پولیس کو والدین سے بیان حلفی لینے کی ہدایت کر دی تھانے میں مزرگ خاتون کا مسئلہ سن کر بیٹے کی بازیابی کے لیے ہدایات جاری کی گھرے میں نچاکی سے دل برداشتہ نوجوان نے خودکشی کر لی فصل آباد میں 23 سالہ غزن پر نے ٹرین کے نیچے آ کر زندگی کا خاتمہ کر لیا پولیس نے لاش تحویل میں لے کر کاروائی کا آخاز کر دیا اورگنائزڈ کرائیم یونٹ سیٹی کوتوالی پولیس کی کاروائی چھے رکنی ڈکیت اور چور گینگ گرفتات مزیمان میں سرغنہ شان فرحان اسامہ نورولی جمالدین اور نومان سجاد شامل ہیں مزیمان سے دس لاکھ روپے مبائل پانچ پر آمد ملزین ڈکیتی اور چوری کی متعدد بارداتوں میں مطلوب ہیں پولیس آپریشنز میں کا اشتہاری اور آدھی مشرموں کے خلاف کریک ڈاؤن ڈرمہ سال 54,321 ریکارڈ یافتہ اشتہاری گرفتات کیے ڈی ای جو آپریشنز کے مطابق 12,769 ریکارڈ یافتہ 9,468 اشتہاری گرفتات ہوئے بہاولنگر کے قریب علیڈ فورس کی گاڑی کو قادصہ دونوں جوان شہید آئیچی ڈاکٹر نسبان انہرکہ اسیم قربان کو کراہ سے عقیدت کہا ہیڈ کانسٹیبل محمد کاشپ اور ڈرائیور کانسٹیبل ریزوان شاکت نے پرس کراہ میں جان قربان کر کے مثال قائم کی لیاقت آباد پولیس نے ریکارڈ یافتہ دورکنی چور گینگ رفتار کر لیا پولیس کے مطابق ملزم شاہ ریزو اور شبیر سے پانچ مونٹر سائیکلیں برامت کی گئی ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر کے انویسٹیگیشن ونگ کے حوالے کر دیا ایس پی سیٹی کازی علی رزا کا مستی گیٹ، یکی گیٹ، اکوری گیٹ، نولکھا اور گبال منڈی تھانوں کا طورہ ریکارڈ اور اہلکار اور اکسران کی حاصلی کو چرک کیا ایس پی سیٹی نے تعمیراتی کاموں کا بھی جائزہ لیا ساندھا پولیس نے ریکارڈ یافتر گروہ کے تین ارکان گرفتار کر لیے سرغنہ آزھر، وقاس اور حبیب سے پانچ لاکھ روپے کا مال مصروع کا برامت ملزم پچیس مقدمات میں مطلوب تھے ملزموں کے خلاف مقدمات درج مزید تفتیش چاری مناوا میں سریعام، اسفحہ لے کر گھومنے والے تین ملزم گرفتار ملزمان میں شاہد، بقاس اور نوید شامل پولیس کے مطابق ملزم اسلحہ لہرا کر خوف و حراس پھیلا رہے تھے اسلحہ برامت کر کے مقدمہ درج کر لیا گیا لاہور پولیس کا شہریوں کے جانو مال کے تحفظ کامیشن شہر میں قیام امن کے لیے انٹیلیجنس بیس سرچ آپریشنز جاری پولیس نے روہ سال اب تک پانچ ہزار نوست چونسٹھ سرچ آپریشنز کیے سی سی پی و بلال صدیق کمیانہ کا گہنا ہے سرچ آپریشنز کا مقصد شرپسند ہناصر کی سرکوبی کرنا ہے اشتعال انگیز تکاریر کا مقدمہ مریم اورنگزیب کے ناقابل زمانت وارن گرفتاری جاری انصداد دہشتگردی عدالت میں ادم پیشی پر ناقابل زمانت وارن جاری کر دی عدالت نے کیس کی مزید سمات نو دسمبر تک ملتوی کر دی قیاست مخالف تکاریر کیس لیگی رہنما میاں سعوید لطیف نے انصداد دہشتگردی عدالت میں حاصل مکمل کروائی عدالت میں بھیش ہونے پر سعوید لطیف کے وارت منصوب ایڈمند جج ابرگل خان نے کیس پر سمات کی چوہدری پرویز زلاحی کو عدالتی حکم کے باوجود گرفتار کرنے کا کیس لاہورہائی کورٹ نے ایس ایس پی آپریشنز اسلام آباد کو توہین عدالت کا نو تیس چاری کر دیا اٹھارہ دسمبر کو ایس ایس پی اسلام آباد کو طلب کر لیا کہا عدالتی حکمات کی خلاف ورزی پر ایس ایس پی وضاحت پیش کریں ختیجہ شاہ کو عدالتی حکم کے باوجود رہا نہ کرنے کا کیس لاہورہائی کورٹ نے ختیجہ شاہ کی پولیس افسران کے خلاف توہین عدالت کی درخواست اسلامات کے لیے مقرر جسٹس علی باخر نصفی خبیرہ شاہ کی درخواست پر ستائیس نومبر کو سماک کریں گے گورنڈر پنجاب محمد بلیگو رحمان سے سی ای او دانی سکول احمر ملک کی ملاقات احمر ملک نے گورنڈر پنجاب کو دانی سکول پر بریفنگ دی گورنڈر پنجاب نے کہا دانی سکول میں بچوں کی بہترین کردار سازی پر کام کریں سیکرٹری سنت احسان بھٹا نے بی ایف سی امارت الفلاح کا دورہ کیا ایم ڈی پی ایس آئی سی نے پروجیکٹ کی تاثیر کرین پیش رفت پر بریفنگ دی امارت کے اندر سیول ورکس پیر تک مکمل کیا جوائے گا احسان بھٹا نے کام کے میار اور افتار پر اتمنان کا اصحار کیا کجور کھانا سنت نویز صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کجور سے مدافعت نظام کی مضبوطی میں اضافہ ہوتا ہے کجور انسانی صحت کے لیے حیرت انگیز ووائد کا حامل کھل ہے نہار مو کجور کھانا انسانی صحت پر خوشکبار اثرات مرتب کرتا ہے اور ماسی کے معروف کلوکا سلیم درسہ کو متاہوں سے بچھتے چالیس برس پیٹ گئے ریڈیو پاکستان لاہور سیف نے کیریئر کا آگاز کیا بعد میں وہ کینیڈا منتقل ہو گئے انیس سو تراسی میں وہیں ان کا انتقال ہوا سلیم رزا کی مدھر آواز آج بھی کانوں میں رس کھولتی ہے